السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہو جانے کی صورت میں اگر عمران خان اپنے عوضے سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہمیں عمران خان کی جانے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی اس لیے کہ عمران خان اگر چلے بھی گئے تو عمران خان کے جانے کے بعد کون سا حاجی لوگ ہیں جو حکومت سنبھال لیں گے یہ بھی تو وہی چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کو ہم نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے جن کو ہم نے پہلے سے پرکا ہوا ہے وہی ختم نبوت کے غدار یہ جائیں گے تو وہ آ جائیں گے وہ جائیں گے تو یہ آ جائیں گے اس لیے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اگر کامیابی ہو بھی جاتی ہے پوزیشن کو تو تحریک لبائی کے لیے اور ہمارے کارکنان کے لیے اور دین پسند لوگوں کے لیے بار صورتی کوئی خبر خوشی کی خبر نہ ہوگی ویسے ہماری قوم کی عادت ہے جب بھی کوئی جانے والا اکمرا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو تو ہماری کون تھوڑی دیر کیلئے جشن ضرور مناتی ہے کہ اس سے جان چھوٹی لیکن آنے والے وقتوں میں پھر چند دنوں کے بعد دو پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ اب پرانے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موصوف کے جانے پر خوشی منانے کے بجائے حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ چلے وے کارتوس دوبارہ آ کر تخت پر قابض نہ ہو جائیں اور دوبارہ وہی پرانا اور فرسودہ نظام جس میں ختم نبوت پر ڈاکے ڈلتے ہو جس میں ناموسی رسالت کے گستاخوں کو چھوڑا جس میں حضور کے گستاخوں کو چھوڑا جاتا ہو ناموسی رسالت کے سپائیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں انہیں جیل میں بند کیا جاتا ہو انہیں قیدو بند کی سہوبتوں اٹھانے پر مجبور کیا جاتا ہو وہی نظام دوبارہ نہ آجا آئیے آپ کا موکتر بنی آدھا برزے